موسیقی دوستوں جہ دیو اناتکٹ کا جن میں 18 اکٹوبر 1941 کو پوربندر گجرات میں ہوا ان کے پتا کا نام دیپاک اناتکٹ ہے انہوں نے اپنی شروعاتی پڑھائی سینٹ میری سکول پوربندر سے کی 16 دسمبر 2010 کو انہوں نے دچھین افریقہ کے خلاف ٹیسٹ کرکٹ میں ڈیبیو کیا اس کے بعد انہوں نے 24 جولائی 2013 کو ونڈے کرکٹ میں ڈیبیو کیا اور 18 جن 2016 کو انہوں نے جیمبابی کے خلاف ٹی ٹیونٹی کرکٹ میں ڈیبیو کیا لیکن جب جہ دیو کیول 19 سال کے تھے تو 16 دسمبر 2010 کو ان کو انڈینٹ ٹیم کے لیے ٹیسٹ ٹیم میں ڈیبیو کرنے کا موقع ملا تھا ساؤت افریقہ کے گینسٹ اس میچ میں جہ دیو نے ایک ہی بکٹ نہیں لیا تھا حالانکہ اس میچ میں انڈیا کے سب ہی بولرز ملکے ساؤت افریقہ کے کیول چار ہی بکٹ لے پائے تھے اور ٹیسٹ میچ انڈیا ایک ہننگ اور پچیس رہن سے ہار گئی تھی اور جہ دیو انڈکٹ کو اس میچ کے بعد کبھی بھی کھیلنے کا موقع نہیں دیا گیا یہ بات سوچنے والی ہے کہ آکر کیوں جہ دیو انڈکٹ کے کیول ایک ہی ٹیسٹ میچ کو دیکھ کر ان کو موقع نہیں دیا گیا جبکہ ساؤت افریقہ کے خلاف اس ٹیسٹ میچ میں انڈیا کے کسی بھی بولر نے اچھا پدرشن نہیں کیا تھا پھر بھی جہ دیو انڈکٹ کو کیول ایک ہی میچ کے بعد ڈروپ کر دیا گیا لیکن اب بارہ سال بعد جہ دیو انڈکٹ کو انڈیاں ٹیم کے لئے ٹیسٹ میچ کھیلنے کا موقع ملا ہے آپ کو پتا دیں کہ جس میچ میں انڈکٹ نے ڈیبیو کیا تھا اس میچ کے بعد انڈیاں ٹیم نے ایک سوٹھارہ ٹیسٹ میچ کھیل چکا ہے اور اتنے سالوں کے بڑے انترال کے بعد جہ دیو انڈکٹ کو کھیلنے کا موقع ملا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخر جہ دیو نے بارہ سال تک ٹیم سے ڈروپ ہوتے ہوئے بھی اپنا پریکسنس نہیں کھویا اور اپنے ہارڈ ویر کا اور پریکٹس میں لگے رہے لیکن جہ دیو انڈکٹ کو اپنا دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لئے ایک سوٹھارہ میچ ڈروپ کرنے کے ساتھ بارہ سال کا کافی بڑا انتجار کرنا پڑا جبکہ جہ دیو نے اپنے پہلے میچ میں ڈیبیو کیا تھا تب اس میچ میں ڈرہول ڈربین بھی پلائنگ لیبن میں تھے جو کی اب انڈین ٹیم کے کوچ بن چکے ہیں جبکہ بیرات کورلی نے ٹیسٹ میچ میں ڈیبیو تک نہیں کیا تھا لیکن جہ دیو نے یہ بات ہمیں سکھائی کہ محنت لگاتار کرتے رہو گے تو ہار نہیں ہوگی اور مقام تک پہنچی جاؤ گے ایسے ہی موٹیویشنل ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیئر بھی کریں تھینکیو